اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگان مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہر روز ہم اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیا پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ مزرڈ ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پہ ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے آئی ناظرین پہلی بڑی اچھی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے جی ہاں اللہ حضرت پولانا ارشد مدنی کی عمر میں خیر و برکت کے ساتھ مزید اضافہ نصیف فرمائیں آمین آپ کا سایہ تعدیم امت کے سروں پر قائم فرمائیں آمین میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ بلڈوزر کاروائی جو آتنگباد کی ایک نشانی بن گئی تھی اور بی جے پی شاسد اسٹیٹس میں بلڈوزر کاروائیاں کی جا رہی تھی اور صرف مسلمانوں کی دکانوں مکانوں بنگلو اور گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اس کے خلاف جمعیت علمان سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا اور الحمدللہ جمعیت علماء کی محنتیں کوششیں کابشیں رنگ لائی اور خبریں آئی ہے کہ بلڈوزر کاروائی پر یکم اکتوبر سے یعنی اگلی ایک تاریخ سے مکمل روک سپریم کورٹ نے لگا دیا ہے جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تو حضرت مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ زندگی آسان کر دی جی ہاں کیونکہ بی جے پی کیا کر رہی تھی لوگوں کے گھروں کو دکانوں کو مکانوں کو گرا رہی تھی اور کوئی سنوانی نہیں بس ایک بہانہ ایک الزام تھا ہوتا تھا کہ پتھر یہاں سے برسے فساد اور دنگے میں مسلمانوں کے دکانوں مکانوں کو خاص طور سے نشانہ بنایا جاتا تھا ڈاکٹر بشیر بدر نے کہا تھا نا کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں اور تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں بستیاں گرانے میں میں کہتا ہوں تو بی جے پی کا آتنگواد جو چل رہا تھا الحمدللہ جمعیت علماء کی محنت رنگ لائی اور یکم اکتوبر سے بلڈوزر ایکشن بلڈوزر کاروائی پر مکمل روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے مسلمانہ نے ہند کو جمعیت علماء ہند کا خوب شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابرین کو دعاوں سے نوازنا چاہیے کہ اللہ ان کی عمر میں خیر و برکت کے ساتھ آفیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائیں اور ان کا سایہ تادیر اللہ ہمارے سروں پر قائم فرمائیں ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں امید شاہ جو وزیر داخلہ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو الیکشن کا جملہ تھا تو ایسے دھوکہ دینے والے لوگ مگر کیا کریں اب ہمارے ملک کی ہم سب کی بدنصیبی ہے ایک بری قسمت ہے کہ ایسے جھوٹے اور ایسے دھوکہ دینے والے لوگ آج ملک کی حکومتیں سلطنتیں سمال رہے ہیں اور کرسیوں پر عہدوں پر بیٹھے ہیں اب امید شاہ نے ایک بیان دیا ہے کہ وقف ترمیمی بل ہم منظور کر کے رہیں گے وہ وقف ترمیم بل جو شیطانی بل ہے جو ناپاک بل ہے جس سے ہم کو سب کو یہ در لگ رہا ہے کہ حکومت اب اوقاف کی زمینوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کندرین رمودی نے بی جے پی نے پلٹ فارم بیج دیا ریلوے بیج دیا ائرپورڈ بیج دیا اب مسلمانوں کی اوقاف کے زمینیں جو ہمارے باپ دادا نے ہمارے وکاس کے لئے چھوڑی تھی اب ان پر ان کی ناپاک شیطانی نظریں ٹکی وی ہے اب امید شاہ کہتا ہے کہ ہم وقف ترمیمی بل منظور کر کے رہیں گے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا آنے والے دلوں میں پارلیمنٹ سے اسے منظور کیا جائے گا لیکن انشاءاللہ ملک کے سیکولر ہندو جی ہاں ملک کے مسلمان بی جے پی کی اس شیطانی ناپاک حرکت کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ جتنے جمہوری طریقے ہو سکتے ہیں ان تمام طریقوں سے ہم بھی ان کے ان ناپاک ارادوں میں انہیں کامیاب ہونے نہیں دیں گے ناپاک تیسری بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں ٹیس ٹیس ٹی آئی ڈیبل ایس یعنی ٹاٹا انسٹیوٹ آف سوشل سائنس نے پروگریسیو اسٹوڈنس فورم پی ایس ایف کے طلبہ کی تنظیم پر جو پابندی تھی وہ ہٹا لی ہے ٹیس نے ہٹا لی ہے ٹاٹا انسٹیوٹ آف سوشل سائنس نے طلبہ کی تنظیم پر سے پابندی ہٹا لی ہے طلبہ کے لیے اعزازی ذابطے میں ترمین کی جائے گی اب اندولن مظاہروں اور احتجاج میں طلبہ حصہ لے سکتے ہیں اس خبر کے آنے کے بعد سی اے اے کے خلاف جو مظاہرہ اندولن اور احتجاج کرنے والے سٹوڈنٹس تھے طلبہ تھے ان کو بڑی راحت ملے گی آئیر آدم بڑی خبر آ رہی ہے جہاں آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی راہل گاندی کی شبیہ کو اور اپوزیشن لیڈروں کے شبیہ کو خراب کرنے کے لیے بی جے پی اور بی جے پی کے بے لگام بے زبان جو ہے یو سمجی کے جو لیڈرز ہیں وہ راہل گاندی کی شبیہ کو خراب کرتے ہیں اور اناب شنا بیانات دیتے رہتے ہیں لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ کانگریز اب راہل جی کے خلاف دیے گئے بیانات پر کانگریز مقدمہ درج کرائے گی بی جے پی لیڈران عوامی لیڈر راہل گاندی پر قابل اعتراض تفسیرے کر رہے ہیں اب شبد آپ اتی جنک بیانات دے رہے ہیں جسے ملک برداشت نہیں کر سکتا اور اب کانگریز آگے بڑھ کر بی جے پی کے ان بے لگام لیڈروں پر مقدمات درج کرائے گی ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے میں اسے یوں سمجھئے کہ پڑھنے والے بچوں کے لیے افسوسنا خبر کا ہوگا جو میڈیکل سائنس میں جانا چاہتے ہیں میڈیکل لائن میں جانا چاہتے ہیں خبر ہے کہ بی اے ایمس ہومیو پہ تھی اور بی ایو ایمس کورسس کے لیے پانچ گنا زیادہ فیس بڑھ گئی آئندہ تعلیمی سال یعنی دوہزار پچیس سے یہ فیس لاغو کی جائے گی جو اضافہ ہوگا فیس ریگولیٹری آتھارٹی کی سفارش کے بعد مہاراشتہ سرکار کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے مہاراشتہ حکومت نے نیجی میڈیکل کالیجوں کو بیشنر آف آئیرویدک میڈیسن سردری یعنی بی اے ایمس ہومیو پہتی اور یونانی میڈیسن بی اے ایمس کورسز میں مینجمنٹ کوٹا کی نشستوں کے لیے فیس ریگولیٹری آتھارٹی ایف آر اے کے مقرر کردہ بقاعدہ فیس سے پانچ گنا زیادہ وصول کرنے کی اجازت دے دی ہے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ دونوں سطح پر تعلیمی سال دوہزار چوبیس پچیس سے لاغو ہونے والا یہ نیا فیس دھاچہ ان کورسز کی پشکش کرنے والے تمام پرائیوٹ غیر امدادی میڈیکل کالجوں میں انتظامی اور غیر رہائشی ہندوستانی انارائی کوٹے کے تحت پندرہ فیصد نشیستوں کو متاثر کرے گا یعنی اب آپ یہ سمجھئے کہ منجمنٹ کو لوٹ مار کرنے کا پورا اور زیادہ موقع مل گیا ہے نظیم مہاراشت کا ایک تعلیمی شہر کہا جاتا ہے پونہ لیکن وہاں پر یہ جو واردات ہو رہی ہے انتہائی شربناک واردات پونہ میں ہو رہی ہے پونہ سے ہمارے ریپورٹر ازہر قادری اور حافظ شعیب نے بتایا کہ پونہ ایک بار پھر فائرن سے لرز اٹھا قتل کی واردات پونہ میں لگاتار رکنے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے بتایا کہ ارولی کنچن میں انعامدار بستی کے قریب پھر ایک واقعہ ہوا تین افراد پر فائرنگ کی گئی پونہ میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ کرائیم جرائیم دیکھنے میں آ رہے ہیں اور اب یہ ارولی کنچن علاقے میں انعامدار وستی کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا معلومات سامنے آئی ہے کہ بابو شیطول نے تین سے چار لوگوں پر گولی چلائی یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کالورام گھوٹے اس فائرنگ میں شدید زخمی ہوئے تھے اسے علاج کے لیے نیجی اسپطال میں داخل کرائے گیا ہے پلس موقع پر بڑی خبر آ رہی ہے ممبئی میں اچانک جیو نیٹورک غائل ہو گیا ایک گھنٹے میں بتایا جا رہا ہے کہ دس ہزار شکایتیں آئی ہے درج کی گئی ہے ملک بر میں گنپتی کے ویسرزن جلوسوں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے راجدانے ممبئی میں لالباک کے بادشاہ کے ساتھ تمام مشہور اور قابل گنپتی کا جلوس گنیش گلی میں شروع ہو گیا لالباک تباشاہ کہا جانے والا گنپتی مندف سے باہر نکلا اور ہزار گنیش بکتوں کا جلوس کی جگہ پر حجوم تھا اور دیکھا گیا کہ گنیش کے بکت الویدہ کرنے کے لئے بیتاب تھے اور الویدائی کا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک اچانک بقیدہ جیو کا نیٹورک غائب ہو گیا اب جیسے ہی معاملہ ہوا تو دس ہزار شکایتیں ایک ساتھ درج کی گئی امبانی کو سوشل میڈیا پر ٹرول کیا گیا کیونکہ یہ نیٹورک تقریباً پانچ گھنٹے تک بن رہا جیسے ہی جیو کا نیٹورک ممبئی میں اچانک نیچے چلا گیا امبانی کو سوشل میڈیا پر ٹرول کیا گیا ہو سکتا ہے کہ اور بھی جو شادی کا خرچ ہے وہ نکالنے کے لئے قیمت بڑھانا چاہتے ہیں ان لوگوں نے پہلے لوگوں کو عادت لگائی لت لگائی لالچ لگائی اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جنتہ سے پیسہ اصول کر رہے ہیں لیکن جیو نے امبانی درسے والوں کے لئے فش خبری درہاب عربی چبہ شایان تھوپ اور صدری حافظ عالم فاضل مفتی بن کا فارق ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لئے ایک نیا توفہ سالانہ پروگرام میں دینے کے لئے ایک نوکی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لئے بھی کال کرے درہاب عربی بی جے پی کا ایک دیڑ پھٹیا جہانتی شرعہ جو زہریلا سام کی حیثیت رکھتا ہے اس کے خلاف آخر مقدمہ درج کر لیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے اس نے مسلمانوں کو مسجد میں گز کر مارنے کی دھمکی دی تھی اس دن سے آج تک یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہا ہے اتنا بزدل ہے اور اب مسلمانوں نے جگہ جگہ اس کے خلاف آندرن کیا میمرانڈم دیا خبر آرئیہ کہ کئی جگہ پر اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اقلیتی برادری یعنی مسلمانوں کے خلاف الفسنکیانی مینورٹی کو نشانہ بنانے اور نفرت انگیز بیان دینے کا نتیش رانے پر الزام ہے اور اسی کو لے کر مقدمہ نتیش رانے پر درج کیا گیا ہے ویسے نتیش رانے کو یہ بتا دوں کہ بیٹا دیل پھٹیا حکومتیں بدلتی رہتی ہیں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں ابھی جن کے دم پر تو اڑ رہا ہے اور دیل پھٹ سے تین پھٹ پر جانے کی کوشش کر رہا ہے آگے چل کر یہ تجھے بڑا مہگا پڑے گا ابھی تو خود اتنا ڈراؤ آئے کہ گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے اور حکومت جس دن بدل جائے گی تو شاید تو اپنے آپ دفن ہو جائے گا ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے مہاراشت کی مراتھا ریزرویشن کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ مراتھا برادری کو ان کا حق دینے میں کس طریقے سے بی جے پی سرکار شندے فرنوی سرکار نے مکاری کی مراتھا برادری اس کے ساتھ غداری کی دھوکہ دیا یہ سب جانتے ہیں جارنگ پاٹل جو شاید چالیس کلو کے ہوگے لیکن ان کا حوصلہ اتنا بلند ہے کہ انہوں نے لوگ سبا میں پھر سیدھا سبق سکھایا شندے سرکار کو بی جے پی کو اور اب خبر آ رہی ہے کہ مراتھا ریزرویشن کو لے کر جارنگ پاٹل چھٹوی بار بھوک ہڑتال کرنے جا رہے ہیں نائب وزیر آلہ دیوندر فرنویز اور ریاست کے وزیر منطری چھگن بجبل کے خلاف اپنے الزامات کو انہوں نے دور آیا ہے مراتھا ریزرویشن کارکن منو جارنگ پاٹل اپنا غیر معینہ بھوک ہڑتال دوبارہ شروع کرنے کے لئے تیار ہے ایک سال میں چھٹا جہاں یہ بھوک ہڑتال کا موقع ہے جو آدھی رات سے شروع ہو رہا ہے اور او بی سیز عمرک کے تحت کنبی کے طور پر جارنگ پاٹل نے حکمت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سابقہ حیدرباد ریاست بمبئی پریزیڈنسی اور ستارہ سنستان کے تاریخی گزت کو نافذ کرے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مراتھوں کو کنبی تسلیم کیا گیا ہے اور جارنگ پاٹل نے کہا کہ میرے پاس ان مطالبات ان ڈیمانس کو پورا کرنے کے لئے بے مدت بھوک ہڑتال کے سوا کوئی چارہ نہیں اور یہ بھی کہا کہ اب آنے والے ویدان سبا الیکشن اسمبلی انتخابات میں ستہ دھاری پارٹی کے امید واروک کو کیس شکست کو یقینی بنانے کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں یعنی جیسے لوگ سبا میں بی جے پی کو جھٹکا لگا ہے ویسے ہی ویدان سبا میں بی جے پی کو جھٹکا دینے کے لئے مراتھا برادری اب پھر سے تیار ہو چکی ہے ناظرین مہاراشت کے دھولیا زلہ سے ہمارے نمائندہ مولوی شکیل صاحب اور پاپا سم نے بتایا کہ دھولیا زلہ میں ویسر جن یعنی گنپتی ویسر جن جلوس کے دوران ٹریکٹر کے نیچے آ جانے سے تین بچوں کی موت ہو گئی ہر طرف گنپتی ویسر جن جلوسوں کے جوش و خروش کے درمیان دھولیا شہر کہ قریب چتوڑ گاؤں میں گنپتی ویسر جن جلوس کے ٹریکٹر کے نیچے آنے سے ٹریکٹر کے نیچے آنے سے نیچے آنے سے تین بچوں کی موت ہو گئی چھے افراد زخمی ہوئے ہیں اس حادثے کی وجہ سے پورے گاؤں میں کوہرہ مج گیا زخمیوں کو فوری طور پر دھولیے کے بھاو صاحب گورنمنٹ میڈیکل کالج کے سروک پچار اسپتال منتقل کیا گیا یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب دھولے تعلقہ کے چتوڑ گاؤں میں گنپتی ویسر جن جلوس جاری تھا جلوس پورے دروشور پر جاری تھا کہ اچانک ڈرائیور کا کنٹرول ختم ہو گیا اور جلوس میں شامل ٹریکٹر سرک کے دونوں طرف کھڑے حجوم میں گھس گیا تو ایک الجن مچھی اور ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگا اسی دوران تین بچے جس میں ایک تیرہ سال ایک سے سال اور ایک تین سال ان بچوں کی موت ہو گئی تو میں حکیم جاوید کیا آپ کو شگر ہے یا آپ کے بدل میں درد رہتا ہے جیسے جڑو کا درد نسو کا درد گھٹیا واہ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسی رہے خونی والی ہو یا مسے والی ہو اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے تینکیو سو میں مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارہ حکیمیہ کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شوگر خجری لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سے احتلائے ہیں سو پرتیشک دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج مردانہ طاقت لیکوریا شگر بینہ انگریدی دوائی بینہ پریس کے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جوڑوں کا درد گھٹنوں کا درد گھٹے کی پتری خجلی بواسیر خونی و مستوالی ودن کم کرنا ودن بڑھانا ابھی کانٹیکٹ